اسلام علیکم میں ہوں مریم زیشان آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تنگ ٹینک میں اس وقت موجود ہیں آئیاز امیر صاحب سلمان غنی صاحب ڈاکٹر حضر نسکری صاحب اور رشید صاحب صاحب ناسرین کئی نشیب و فراس کے بعد سال دو ہزار بائیس کو کل ہم نے الویدہ کہا اور آج سال نوح کا سورج کئی امیدوں کے ساتھ تلو ہوا ہے گزرے سال میں سیاست معاشرت اور معاشرت کی جو صورتحال رہی وہ انتہائی پریشان کن تھی اس سال بھی صرف کلنڈر بدلہ ہے ہمارے مسائل اور خدشات وہی پرانے ہیں جس کا ذکر آرمی چیف نے بھی کیا اس پر ہم پروگرام میں آگے جا کر بات کریں گے خان صاحب کا بھی ایک اہم بیان سامنے آیا لیکن اس سے پہلے سوال یہ ہے کہ ہمارے چیلنجز تو وہی پرانے ہیں کیا سیاست دانوں کو ان کا ادراک ہے ہمارے اصل مسائل کی طرف ان کی توجہ ہے اور کیا وہ سنجیدہ ہیں اس کے حال میں یا پھر اس سال بھی یعنی نئے سال میں بھی وہی پرانی سیاست تقسیم کی سیاست ہمیں نظر آئے گی جس کا نتائج ہم بھوکت رہے ہیں معیشت کی ابتری کی صورتحال میں تو آیا صاحب سوالات تو بہت سے ہیں لیکن سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہتی ہوں آپ کی نظر میں پاکستان کے لیے بڑا چیلنج کیا ہے اور ہماری نئے سال میں ترجیحات ہونی کیا چاہیے سب سے پہلے اور خدا کے واسطے وہ آئی ایم ایف پروگرام تو آپ جو ہے مکمل کریں آپ سے آخری جو ہے قسط آخری ٹرینٹ جو ہے وہ آپ سے نہیں ہو رہا یہ جو افلاتون آئے ہیں لندن سے ایک یہاں پہ شباز شریف آگئے اب اس چھوڑے ہم اپریل کو اور ریجیم چینج کو وہ ہو گیا ایک نئی صورت ہے اس سے کیسے نمٹنا ہے فیلیور آف لیڈرشپ آہ شباز شریف کی تھی بھائی آتے ہی آپ کو پیٹرل کی قیمت اوپر کرنی چاہیے تو اس میں آپ نے دو ماہ گزار دیا مفتہ اسماعیل کو آپ کو نہیں تبدیل کرنا چاہیے تھا میڈ سٹریم درمیان دریا کے آپ گھوڑے تبدیل نہیں کرتے انہوں نے کر دیا کیونکہ وہاں لندن سے تھا یہ جو سابین سے نہیں کچھ ہو رہا آئی ایم ایف پروگرام جو ہے اس کو آپ جب تک نہیں کریں گے کوئی آپ کو پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا ایک بات ہوگی دوسری بات فیصلہ کر لیں آپ الیکشن سے فرار اختیار کر سکتے ہیں یا نہیں اگر نہیں کر سکتے تو پھر سال کے آخر میں اکٹوبر میں آگسٹ میں جب بھی ہے الیکشن ہوں اس کے لیے عمران خان بھی تیاری کریں فضول کی باتیں جو ہے اب بند کر دیں اور نون لیگ جو ہے وہ تیار ہو اور جو وہاں بیٹھے ہوں ہیں لندن میں ہم پلیٹلٹس شاید اب ٹھیک ہو گئی ہوں اوپر آگئے امید ہے امید ہے وہ یہاں پہ بیدان سنبھالیں ٹھیک ہے تاکہ الیکشن کیمپین میں پی ٹی آئی کو ٹف ٹائم دے سکیں ٹھیک ہے اور تاکہ کوئی سیاست میں بیلنس آ جائے اب انہوں نے خامخواہ اپنے ذہن پہ یہ سوار کر لیا ہے کہ عمران خان سویپ کر جائے گا ٹو تھرڈز لے جائے گا اس سے جسے آپ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں وہ ڈری ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کو اس خوف سے نکلنا چاہیے اور یہ جو شوشے ہیں ٹیکنوکرائٹ گورنمنٹ اور فلانا گورنمنٹ اور اس کی مدد ہم زیادہ بڑھا دیں گے حکومت بڑھا دیں گے خدا کے واسطے اس ان ساری چیزوں سے نکلیں ٹھیک ہے الیکشن آپ کرائیں یا تو آپ کہیں نہ کہ کوئی راستہ ہے آپ الیکشن کو ملتوی کر سکتے ہیں آہ اسے آوائیڈ کر سکیں کریں پھر اپنی حکومت قائم کرنی ہے کر لیں پھر نہیں ہے تو وہ تیار ہوں ٹھیک ہے اور یہ جو عمران خان ہے اسٹیبلشمنٹ یہ کر سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ وہ کر سکتے ہیں وہ کہیں ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں اس پر ہم بات کریں گے آگے جا کے لیکن ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ فل وقت حکومت کو یہ خوف سر سے اتارنا ہوگا خان صاحب کا اور معاشی ترجیحات پر توجہ دینی ہوگی لیکن سلمان صاحب آپ کی نظر میں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں مصروف سیاستدان معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں صلاحیت ہے ان میں دیکھیں جو بات ابھی کہی گئی ہے بات تو وہی ہے کہ بڑا چیلنج جو ہے وہ پاکستان کا معاشی بوران ہے تو کیا وجہ ہے کہ جب پاکستان کے سیاستدان یا سیاستی قوتیں اپنی سیاست کو پاکستان یا پاکستان کے عوام کے ساتھ منسلی کرتی ہیں تو پھر وہ کیوں نہیں اس پر ملکے بیٹھتی ہیں کہ پاکستان ہوگا تو ان کی سیاست ہوگی کہ پہلی ترجیح تو پاکستان ہونے چاہیے اور اس وقت جو صورتحال ہے کہ معاشی حوالے سے ہم ایک گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں اور یہ سارے اس کے ذمہ دار ہیں آپ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی بات بات میں کریں گے کیوں بات یہ کہ ایک لیڈر جو اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کرتا نظر آ رہا تھا اور اس نے کہا کہ جی یہ کیا فلان کیا بات یہ کہ شاید پھر انہیں پتا ہے کہ راستہ وہیں سے نکلے گا جب تک کہ پاکستان کے پولیٹیشن خود مل بیٹھ کر کوئی راستہ تجویز نہیں کرتے معاملہ نہیں صدرے گا تیکھیں ہم کل جو میوسی بے چینی اور بے یقینی تھی ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے کیا وجہ ہے تیکھیں لوگ یہ بات سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں وجہ کیا ہے کہ جی آپ اگر آپس پہ مل کے لیے بیٹھتے پاکستان کے بفات پہ تو پھر آپ کی پاکستانیت کے آگے بھی تو بڑا سوالیاں نشاء اس لیے کہ آپ آپ اپنی ذات کو پاکستان کے اوپر سے لے کے آتے ہیں ملک ہو کا تو آپ سیاست کریں گے نا ملک جس صورتحال سے دو چاہ رہے ہیں اگر پاکستان کے سیاستدانوں نے ملکی معیشت کے حوالے سے اور لوگوں کے ایشیوز کے حوالے سے سنجید کی ظاہر نہ کی تو یہ انتخاب انتخاب کا کوئی فائدہ نہیں ہے بات یہ انتخاب یہ جاتے ہیں ان لوگوں سے ووٹ لینے کے لیے اور ووٹ لینے کے بعد ان کا رخ جو ہے وہ اسلام آباد سے آگے کی طرف ہو جاتا ہے آئی ایم ایف کی طرف 21 کروڑ عوام کو بھول جاتے ہیں جن سے طاقت لے کے یہ اسلام آباد پہنچے ہوتے ہیں جب تک یہ اپنی سیاست کو پاکستان کے عوام کے ساتھ منسلک نہیں کریں گے اور اپنی یاشیاں بند نہیں کریں گے بات یہ کہ آپ ماضی کو دیکھ لیں آج کو دیکھ لیں جہازی سائز کی کابینا بلا کے آپ ڈیلیور رہی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بالکل ہم کسی پر الزام نہیں لگا رہے لیکن کم یا زیادہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے اس وقت معاشی صورتحال جو ہو چکی ہے پہلی بہت دیر ہو چکی ہے اگر اب بھی ہوش کے ناکھن نہ لیے تو نتائج کیا ہو سکتے اور نئے سال میں کس کی کیا ذمہ داری ہونی چاہیے دیکھیں بنیادی ذمہ داری تو سیاستدانوں کی ہیں جو کلیم کرتے ہیں کہ ان کا حق ہے حکومت کرنا حکومت کرنا ان کا حق ہے جن کو عوام کی سپورٹ حاصل ہے چاہے وہ گورنمنٹ کے ہوں چاہے وہ اپوزیشن کے ہوں چند ایک باتوں کی طرف توجہ کی ضرورت ہے اگر توجہ نہیں دیں گے تو ظاہر ہے بڑے سیاستدانوں کا تو کوئی نقصان نہیں ہوتا بہت سو کا پیسہ دولت باہر ہے وہ اپنے جہازے بیٹھ کے چلے جاتے ہیں جو بچارے نہیں جا سکتے یا نہیں جانا چاہتے وہ پھر اس کو فیس کرتے ہیں کیا کرنا چاہئے پہلے تو موجودہ سیاست کو یکسر تبدیل کرنا ضروری ہے جس میں ایک دوسرے اخلاف گند اچالا جاتا ہے برائیاں کی جاتی ہیں لڑائی کی جاتی ہے اور یہ دوائیاں یہ ڈیوائیڈ پولیٹکس ہے اور یہ کبھی آڈیو آ رہا ہے ویڈیو آ رہا ہے یہ ہمیں پتا ہے یہ ایک کانشنس گیم ہے جو پولیٹیشن کے گروپس ہی آپس میں کرتے ہیں ایک تو یہ پریزنٹ پولیٹکس ہماری ہر ہر پاکستان کی بہتری کے لیے نقصان دے ہے نمبر ون نمبر ٹو حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پہ اپنے نون ڈیویلپمنٹ ایکسپینڈیچر کو کٹ ڈاؤن کرے تیسرا کہ حکومت کو یہ چاہیے کہ جو ڈیویلپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے جو ڈیویلپمنٹ فنڈز ہوتا ہے اس میں جو رشوت کا ایلیمنٹ ہے جو کرپشن کا ایلیمنٹ ہے اس کو کنٹرول کرے کیونکہ جو ڈیویلپمنٹ کے لیے پیسے ہوتے ہیں فورٹی پرسنٹ تو ادھر ادھر ہو جاتے ہیں نا اس کو جو ہے وہ کنٹرول کرے اس کے علاوہ تیسری بات جو ہے جو بات کہی گئی ہے آیاز صاحب نے کہ آئی ایم ایف سے آپ معاملہ سیٹل کریں کیونکہ جب تک آپ دیکھی کوئی اچھا نسخہ نہیں آئی ایم ایف لیکن اس سٹیج پہ جو آپ کی حالت ہو گئی ہے آئی ایم ایف کی اپروول کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی سعودیہ سے تین بلین کے لیے آپ مانگ رہے ہیں وہ آئی ایم ایف کا انتظار کر رہے ہیں چین سے مانگتے ہیں یو ای سے آپ مانگتے ہیں تو آپ کو خود سوچنا چاہیے خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پاس نہ گئے تو ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا ساتھ ست قوم کو تیار کر رہے ہیں کہ قوم تیاری کر لیے مزید مہنگائی آنے والی ہے تو صاحب صاحب یہ تو معاشی صورتحال ہے جو ہم نے ڈسکس کی ہے اس وقت سیکیورٹی چیلنجز بھی ہمیں درپیش ہیں امن اومان کی صورتحال کو برقرار رکھنا یہ کتنا بڑا چیلنج ہے کیونکہ آہ ادارہ سیکیورٹی چیلنجز اس کو دیکھے گا لیکن آہ بطور قوم ایک تقسیم معاشرہ کس طرح سے آہ اس چیلنجز سے نمٹ سکتا ہے بالکل بھی نہیں نمٹ سکتا جو جس جانب آپ نے اپنے سوال کے آخری حصے میں اشارہ کیا ہے یہی سب سے بڑا آہ جو ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم آہ طبقات میں اور آہ سیاسی طور پر معاشری طور معاشرتی طور پر لسانی طور پر ہر لحاظ سے وہ مختلف طبقات میں بٹی ہوئے ہیں جب تک ہم اس قوم کے مسئلے کو اپنا مجموعی مسئلہ نہیں سمجھیں گے تو آہ ہم ہمیں حل تو دور کی بات ہمیں حل اس وقت جو ہے اس پہ بھی متفق نہیں ہے جو دشتگردی کے بارے میں آپ بات کر رہی ہے یا معاشی مسائل کے حوالے سے آپ بات کر رہی ہے تو ہر آہ جو ہے ہر طبقی کی اپنی پریارٹی ہے اور اپنے طور پہ وہ حل پیش کرنا چاہتے ہیں ایسا نہیں ہوگا آہ یہ جو سیاسی حلقوں کے آپ نے جو پروگرام کے آہ پہلے حصے میں جب بات کی یہ تمام جتنی بھی معاشی اور سیاسی مسائل ہے اور دشتگردی کے مسائل ہے یہ اگر کوئی حل کر سکتے تو یہ ہی سیاسی جو ہماری قائدین ہے یہی حل کریں گے کیونکہ مسائل کوئی اور اداروں پہ اگر ہم تکیہ کریں گے آج بھی امران خان صاحب جو ہے آہ ان کا یہی موقع ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آپ کے تمام مسائل حلق کروانے میں کردار ادا کر سکتی ہے یا وہ کر سکتا ہے آج بھی جو صحافیوں سے ان کی گفتو بھی ہوئی ہے اس میں اس جانے بھی شارہ کر یہ سب سے بڑی غلطی ہے اس ملک کو بنایا سیاستدانوں نے ہے پھر بچایا بھی سیاستدانوں نے ہے اور جب جب ہم نے ترقی کی اگر توڑی بہت کوئی جلک دیکھی ہے تو سیاسی ادوار میں ہی وہ تمام چیزیں ممکن ہوئی ہے اس وقت بھی تمام چیزیں ممکن ہیں اگر ہماری سیاسی قائدین اپنے اناؤ کو ایک سائٹ پہ توڑی دیر کے لیے ایک سائٹ پہ رکھے اور متحد ہو کے مسائل کی طرف توجہ دیں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے ہم سے زیادہ مسائل میں گری ہوئی اقوام ہوتی ہے اور وہ مسائل کو حل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور آگے بڑھتی ہے تو ہم بھی بڑھ سکتے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ عمران خان صاحب شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب زرداری صاحب حضور عمان صاحب جتنی بھی آپ کی سیاسی قوتیں ہیں عاصف زرداری صاحب یہ ان سب کو ملنا مل بیٹھ کے ایک لاحے حمل لاحے حمل تیار کرنا ہوگا اگر اس وقت بھی ہم یہ سن رہے ہیں کہ کل قومی سلامتی قومیٹی کا دوبارہ اجلاس ہو رہا ہے اور شاید کسی اپریشن کی یا سیکیورٹی کی کوئی نئی حکمتی حملی ترتیب دی جا رہی ہے اگر اس پورے پروسس میں پاکستان تیریک انصاف اور عمران خان کو آپ مائنس کریں گے وہ پالیسی کیسی کامیاب ہوگی ماری ہے مجھے تو کوئی یہ منطق سمجھائے آپ کیوں کر اتنا جو ہے ایک سیاسی قوت جو اس وقت وہ تسلیم شدہ ایک قوت ہے اگر آپ ان کو سیاسی معاملات میں شامل نہیں کرتے آپ ان کو معاشی مسائل میں ساتھ نہیں لے کے چلنا چاہتے تو یہ جو آپ کے سیکیورٹی کا مسئلہ ہے جو گرگر کا مسئلہ ہے بنو میں اٹیک کل ہوا ہے لکی مروت میں آج صبح دوبارہ اٹیک ہوا ہے ہر جگہ پہ یہ مسئلے موجود ہے تو آپ کم از کم اس میں تو پی ٹی آئی کو آن بورڈ لے لے جو آرمی چیف صاحب جو تجویز دے رہے ہیں تو پہل کی جائے تو بات سب کر رہے ہیں لیکن ان کو مل کر بٹھائے گا کون ایک ٹیبل پر کون لے کر آئے گا کون کردار ادا کرے گا آیا صاحب اس وقت ملک کی مقبول ترین جماعت کے مقبول ترین لیڈر کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کردار ادا کر سکتی ہے خواہ وہ معاشی مسائلوں یا دیگر بہرانوں اسٹیبلشمنٹ اس سے نکالنے میں کردار ادا کرے گی یہ توقعات کیا ظاہر کر رہی ہیں خان صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات جو انہوں نے کہی ہے وہ بالکل پریکٹیکل وہی چیز ہے یہ جو ہم گردان کرتے ہیں سیاستدانوں کو مل بیٹھنا چاہیے کون سی مل بیٹھنا ہے چھرے آپ کے نکلے ہوئے ہیں ایک دوسرے کو اپنے دھکے دیئے ہوئے اور پھر وہ مل بیٹھ جائے ایسا تو گاؤں میں نہیں ہوتا گاؤں کی لڑائی میں نہیں ہوتا تو خواہ مقا کی جنرلائز باتیں جو ہیں جن کا کوئی زمینی مطلب گراؤنڈ سے کوئی تعلق نہیں ہم ہمیں ایسے کلیشز ادا نہیں کرنے چاہیے سیاستدانوں کو کرنا چاہیے کیا ہے عمران خان کی بات ٹھیک ہے لیکن جب اسٹیبلشمنٹ کچھ کرتی ہے پھر وہ یہاں سے پکڑ کے کرتی ہے اور اس پکڑ میں پھر عمران خان بھی آئیں گے ان کو بھی کہیں کہ بھائی دیکھیں دو تین چیزیں ہیں یہ جو ایک آئیم ایف پروگرام ہے یہ سیاستدانوں نے مل کے کرنا ہے گورنمنٹ آپ کو بٹھا دیا گیا ہے آپ کو پرائم منسٹر بنا دیا ہے آپ کہتے تھے میں بڑا افیکٹیو آدمی ہوں اور کوئی ڈیشپ دکھائیں نا آپ پہ یہ جو فائنانس منسٹر ہے جو آپ پہ ایمپورٹ کر کے لائیں غلطی کیا آپ نے بہر حال آپ فائنانس منسٹر ہیں بھائی جلدی آئیم ایف پروگرام کنکلوڈ کریں آپ تین میند چھٹی ہے وہاں پہ مارچ تک آپ کو کوئی ملے گا نہیں تب تک آپ کیا کریں گے اتنا ٹائم آپ نے ویسٹ کیوں کیا ہے ایک وہ اس کے لئے کوئی اتفاق رائے نہیں چاہیے ٹھیک ہے جو گورنمنٹ ان پار ہے شوڈ کنکلوڈ دی آئیم ایف پروگرام یہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کر سکتی ہے اسٹیبلشمنٹ تب کر سکتی ہے اگر اپنے ذہن سے خوف نکالے وہ یہ جو ہے گردان عمران خان کو نہیں آنے دیں گے نہیں آنے دیں گے اور ہم دیکھ لیں گے کوئی اور ہو کوئی ٹیکنوکریٹس ہوں بھائی اس چیز کو آپ کریں آپ نے جب بھی ایسے پچھتر سالہ تاریخ میں افلاتونی دکھائی ہے اس کی قیمت ملک نے ادا کی ہے گیٹ اس فیر آؤٹ او فیر مائنڈز الیکشن کے لیے آپ تیار ہوں اور کہیں الیکشن ہونے ہیں اکٹوبر میں ٹھیک ہے دونوں پھر اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کا کہتے ہیں پھر ٹھیک ہے اس کے لیے بھی تیار رہے ہیں کہ جنرل آسم منیر پھر آپ کو یہاں سے پکڑے اور مطلب وہ اسٹیبلشمنٹ آئے گی اور آپ سے التجاہ کریں گے پھر کہے گی this is the national agenda agenda یہ ہے کہ الیکشن ہم نے کروانے ہیں ہم نے اس میں کوئی بکواس برداشت نہیں کرنی ٹھیک ہے پھر وہ اپنے طریقے سے کہیں گے پھر جب ڈنڈا چلتا ہے تو ڈنڈے کی اپنی logic ہوتی ہے پھر وہ آپ کو برداشت کرنی پڑے گی اور پھر آپ یہ میر صادق اور یہ اور اس سے امریکش امریکہ سے نکلیں ہم آپ پھر election کے لیے تیاری کریں اور noon league جو ہے میدان میں آئے نا ٹھیک ہے نواز شریف آئیں یہاں پہ کیونکہ وہ ہی لیڈ کر سکتے ہیں آپ نے شہباز شریف کے خاتے میں noon league ڈالی ہم تو پھر وہ ہی ہوگا جس کا ڈار establishment کو ہے اور سیاسی پارٹیز دعوت دے رہے ہیں تو پھر establishment کی ماننی بھی بڑے گی سلمان صاحب آپ کو لگتا ہے کردار ادا کرنے کی بات کر کے کچھ لچک کا مظاہرہ کی ہے خان صاحب نے میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ وہ سب کچھ گواہ کے ہوش میں آئے تو کیا ہوا کہ زمینی حقائق تو یہی ہیں جن کا ابھی بات کی جا رہی ہے پاکستان کی establishment پاکستان کی establishment ہے اس نے بھی کچھ ریاست کے مفادات دیکھنے ہیں وہ ایک کو برسے اقتدار لے ہیں تو ٹھیک ہے دوسرے اور اگر اس کو نکال دیں تو پھر وہ میر صادق بھی ہیں میر جعفر بھی ہیں جانور بھی ہیں اپنے اپنے طرز عمل پر نظر سانی کرنی چاہیے پڑے گی اور یہ ملک یہاں پر اس نیچ پر اگر پہنچا ہے تو میرا خیال ہے establishment بھی اس کی ذمہ دار ہے ہمیں اس طلق حقیقت کا بھی اطراف کرنا چاہیے ہم ان کو target نہیں کرتے کہ وہ بھی یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے بات ہے کہ پھر بیٹ کے بات ہوگی اور lines ڈعا ہوں گی کہ آپ نے کہاں تک کام کرنا ہے اور اب جو آوازیں دے رہے ہیں کہ establishment کوئی رول ادا کرے بھئی آپ کے اپنے پاس صحیحلیت کیا ہے آپ کی قابلیت کیا ہے وہ جو آپ بھی عرصتو لے کیا تھے وہ جو حفیظ شیخ صاحب آئے تھے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں حفیظ شیخ صاحب چکر لگا رہا ہے اسلام آباد کے جو بھا جی یہ وہ سارے منڈلا رہے ہیں اس وقت آئیے محف کی ٹیم میں اسلام آباد میں منڈلا رہی ہیں کسی چکر میں تو وہ شاکر ترین صاحب نے کہا ہے انہوں نے بیڑا گھر کر دیا اور پھر شاکر ترین صاحب نے جو کچھ کہا وہ پوری قوم نے سن لیا یہ رستو ہوئے پاکستان کی نہ محشت کو ٹھیک کر سکتے ہیں نہ پاکستان کے حرات کو ٹھیک کر سکتے ہیں ٹھیک کریں گے تو پھر سیاستدان نہیں کریں گے اور سیاستدان اس طرح نہیں کریں گے کہ میں ٹھیک ہوں دوسرے چوروں ڈاکوں ہیں اور میرے سارے میں اب نہ دوزار چودہ ہے ڈان دوزار اٹھا رہے ہیں اور اب جب فاکے پڑھ رہے ہیں نا اب جب چولے بجھ رہے ہیں تو لوگوں کے اندر ایک رد عمل پیدا ہو رہا ہے اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی ان کی عیاشیاں چلتی رہیں گی ان کے بیانات چلتا ہے یہ بیانات کے گول گولے داختے رہیں گے اب ایسے نہیں ہوگا یہ جو نیا سال ہے نا ہم ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں جی کہ ناومدی پیدا نہیں کرنی چاہیے بھوک ننگ اور غربت اپنی انتہا پہ پہنچی ہوئی ہے اور لوگوں کے اندر ایک رد عمل موجود ہے اور بیانات سے اور اعلانات سے کام نہیں چلے گا اگر سیاستدانوں نے اپنے طرز عمل پہ نظر سانی نہ کی تو پھر یہ اپنی حلقوں میں واپس نہیں جا سکے گی یا پھر لوگ شڑکوں پہ آئے گی پھر ان کا محاصبہ ہوگا اور وہ جو اسٹیبلشمنٹ کی بات کی جا رہی ہے دیکھیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ریاست کے مفادات دیکھتے ہیں تو انہیں بھی اپنی کوئی لائنز اس لیے ڈراؤ کرنی چاہیے دیکھیں جب ہم سردی صورتحال کی بات کر رہے ہیں یہ بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے ہم مشرقی بارڈر اگر خاموش ہوا ہے تو مغربی بارڈر پہ شروع ہو گیا کیا ہم ہمیشہ ایسا یہی کچھ دیکھتے رہیں گے ٹھیک ہے اور وہ جو آئینے پاکستان ہیں وہ کس مرض کی دعا ہے بات ہے اس میں سب کا رول متعین ہے آخر کیا وجہ ہے کہ ہر ادارہ دوسرے ادارے کے معاملات میں ٹانگڑ آتا ہے جس کی وجہ سے خرابی پیدا ہوتی ہے لیکن اس پر تو خود ہی دعوت دی جاری ہے نا ادارے کو تو ڈاکٹر صاحب اسٹیبلشمنٹ کیسے مدد کر سکتی ہے کیسے بہران سے نکال سکتی ہیں معاشی مہات سنبھالنا تو اسٹیبلشمنٹ کا کام نہیں ہے پھر خان صاحب کیوں کہہ رہے ہیں ایسا دیکھیں یہ کام تو بنیائی طور پر گورنمنٹ کا ہوتا ہے کہ آپ نے اقتدار سنبھالا یہ اس امید پہ سنبھالا کہ حالات کو بہتر کر دیں گے یہ بات بھی کہی گئی کہ کیونکہ وہ مس گورننس تھی پہلے اور یہ خرابیاں تھی وہ خرابیاں تھی یہ متبادل بنانے میں ناکام رہے ہیں پہلے تو آپ یہ ایڈمٹ کریں نا کہ جو متبادل کریئٹ کیا چاہے کسی نے کیا ہمیں پتا ہے کہ وہ یہ کہا جاتا ہے کونسٹیٹوشنل طریقے سے نکالا لیکن کونسٹیٹوشنل طریقے سے نکالنا کیوں ممکن ہوا اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں وہ اس لیے ممکن ہوا کہ ان قوتوں جنہوں نے ہمیشہ کردار ادا کیا ہے انہوں نے کردار ادا کیا ہے اچھا تو اس میں اب پرابلم یہ ہے کہ تضاد پایا جاتا ہے ایک طرف سیاستدان کہتے ہیں جہا ہمیں کام کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا اچھا دوسری طرف سیاستدان کہتے ہیں کہ وہ آ کے ہماری مدد کر دیں دیکھیں اگر تو آپ نے اپنی فوقیت کو رکھنا ہے اور آپ یہ سمجھنا ہے کہ یہ کوئی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کان سے پکڑ کے سیاستدان کہیں گے یہ کام کرو وہ کرے گی پھر کہیں گے حضور بتائیے کوئی اور حکم سیاستدان کہیں گے وہ کام کرو وہ کام کریں گے اس طرح نہیں ہوا کرتا اس طرح نہیں ہوا کرتا دیکھیں جب سیاستدان اپنی پولٹکس کو نہیں چلا سکتے جب سیاستدان جو ہیں وہ لوگوں کے مسائل کو حل نہیں کر سکتے تو اقتدار آپ کے پاس چاہے رہے لیکن قوت ریاست جو ہے وہ ہمیشہ اداروں کے پاس جائے گی یا وہ سڑک پہ آئے گی سڑک پہ پاکستان میں نہیں آئے گی عوامی ریولٹ پاکستان میں نہیں ہوگا اس کی وجوہات ہیں پھر وہ آپ کے پاس ٹائم کا مسئلہ ہو جاتا ہے عوامی ریولٹ پاکستان میں نہیں ہوگا لہٰذا سیاستدان اگر ناکام رہیں گے تو آپ کا بیلنس آف پاور ریاستی اداروں کی طرف لا محالہ جائے گا اور جب ریاستی اداریں لیڈ کریں گے تو اس قسم کی جو گفتگو اس قسم کی جو لڑائیاں اس قسم کے بیانات ان سب پہ تارہ لگے گا اور پھر اس کا نقصان کیا ہوگا وہ بھی مسائل ہیں تو لہٰذا بہتر طریقہ یہ ہے کہ حکومت ایڈمٹ کرے کہ کیا اس کے فیلئرز ہیں اس کو پھر ریکٹیفائی کرنے کوشش کرے اس سلسلے میں وہ اداروں سے مدد لے سکتے ہیں لیکن اگر وہی سمجھتے ہیں کہ اداریں مسئلہ حل کریں گے تو پھر آپ کیوں شکایت کرتے ہیں کہ جہداروں نے رول بڑھا دیا ہے ہمارے ہاں جوڈیشری کا رول بھی ایک دیکھئے کہ ہم بے بستے اور ہم بے اختیار تھے لیکن صافی صاحب جیسا کہ سلمان صاحب خبر دے رہے ہیں کہ حفیظ شیخ صاحب منڈلا رہے ہیں اسلامباد کے اداروں کو کوئی چکر ہے کچھ پسے پردہ چل رہا ہے جب آپ معاشی بحالی میں ناکام ہو جائیں گے سیاسی استحکام لانے میں ناکامی آپ کو دیکھنی پڑے گی ایوان میں خان صاحب آنی رہے پھر آپ دعوت دے رہے ہیں اداروں کو تو ایسی صورتحال میں پھر ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ کے شوشے تو چھوڑا جائیں گے جی بالکل امیدوار تو بہت زیادہ ہے حفیظ شیخ صاحب کے علاوہ ایک رضا باقر صاحب جو ہے جو مصر کا بیڑا گھر کر کے پاکستان ان کا نام بھی ہے اور پھر مفتا صاحب کا نام بھی ہے چار نام گردش کر رہے ہیں جی جی دار کو تو نہیں رکھیں گے نا جو وہ اس پہ تو آیاس صاحب کو تو کافی اس پہ اتمنان حاصل ہو جائے گا کیونکہ مفتا صاحب جو ہے لکھتے بھی بہت اچھے اور آیاس صاحب کو بھی پسند دے تو ہمیں بھی ان پہ اکتفاہ ہے اگر وہ آتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے زیادہ وہ وہ پھر بھی مقامی ہے وہ پھر بھی مقامی ہے یعنی تجربے پہ تجربہ ہونے ہیں جو بات آپ کرے ہم نے کچھ نہیں سیکھنا ماضی سے نہیں وہ تو اگر ہم نے سیکھنا ہوتا تو پچھتر سال بہت ہوتے ہم اتنے بھی اب نابالک قوم نہیں ہے میرے خیال میں ابھی تو بلوغیت کے ہمیں اس سن میں داخل ہونا چاہیے قومی سطح پہ لیکن وہ تو بدقسمتی سے تو ہم نہیں ہے یہ مثال ہمارے سامنے ہیں نا جو عمران خان صاحب جس کا جن سے تو حکومت تو نہیں ہو سکی تھی تین ساڑھی تین سال اب اپوزیشن میں بھی بری طرح ناکام ہے اور آنے والے دور میں بھی جن لوگوں سے ان کو آج تک سب سے بڑی شکایت تھی جن حلقوں سے انہی کو دعوت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہی آکی ٹیک کرے آئیس آئی جو ہے کرپشن کو کنٹرول کرنے کا سب سے محصر ادارہ عمران خان صاحب کی نظر میں آئیس آئی ہی ٹہہ رہا ہے بھئی اسی آئیس آئی نے تو آپ کو بتایا تھا جب آپ پرائیم منسٹر ہاؤس میں تھے کہ آپ کے ناک کے نیچے آپ کے گھر کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے پھر آپ نے اس پہ برا منایا تھا جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو پھر آپ کے روئیے چینج ہو جاتے ہیں لیکن اسٹیبلشمنٹ کو اس طرح کلعام دعوت دینا ان کی حقیقت سے انکار نہیں ہے اس طریقے سے اپوزیشن کے ایک بڑی جماعت جو مقبولیت کے گوڑے پہ بھی سوار ہے اور ان کا یہ ظاہم بھی ہے کہ آنے والا دور بھی وہ ہے وہ ایک دفعہ پھر اسٹیبلشمنٹ کو پکار رہے اور ابھی اسی کے ساتھ یہ بھی کر رہے کہ ان کے کمر میں کمر نے جو ہے چورا گھومپا ہے تو پھر کل کو اگر یہی اسٹیبلشمنٹ نے اپنی کوئی منظوری نظر سیٹ اپ بنانا ہے تو اس میں تو قوم کو نہیں دیکھنا انہوں نے تو عمران خان کی سیاست کو نہیں دیکھنا انہوں نے نواز شریف اور پی ڈی ایم کی سیاست کو نہیں دیکھنا انہوں نے اپنی پریارٹی پہ ایک سیٹ اپ بنانا ہے تو پھر یہی سیاست دان پرگلہ کریں گے میرے خال میں سیاست دانوں کو خود کرنا ہوگا قائدی اعظم سیاست دانتے بنظیر سیاست دانتی نواز شریف سیاست دانتے آپ کو بٹو صاحب سیاست دانتے مفتو محمود سیاست دانتے ان لوگوں نے ہی پاکستان کو مشکل حالات پہ سنبھالا دیا ہے میرے خال میں خان صاحب کے چانے والوں کو تو یہ بات کو آئی زیتناک حالیں اور اپنی ذمہ داریوں کا ادراک کریں آرمی چیف نے اس دورانے کا ہم بیان دیا وہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی اور موشی چیلنجز سے مٹنے کے لیے قومی اتفاق کے راہے نا گزیر ہے یہ پیغام کس کے لیے ہے اس پر بات کریں گے اس پر ایک کے بعد سٹے ویڈا اس ویلکم بی ایک ناظرین آرمی چیف کا بڑا اہم بیان سامنے آیا ہے ان کا کہنا ہے کہ دہشت گردی اور موشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے قومی اتفاق کے راہے نا گزیر ہے آیا سب ان کا کہنا ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو مل بیٹھنا ہوگا تب ہی ہم ان چیلنجز کا سامنا کر سکتے ہیں یہ پیغام کس کے لیے ابھی آپ لاسٹ آہ اس میں کہہ رہے تھے کہ کون انہیں مل کر بٹھائے گا جب یہ انہوں نے چھوڑے نکالے ہوئے ہیں تو کیسے possible ہوگا یہ خامخا کے کلیشز ہیں اتفاق کے رائے ہونا چاہیے divide اور polarization ہے اور polarization کرنے میں آپ کا بھی ہاتھ ہے آپ کا بھی رول ہے اور پھر آپ کہہ رہے ہیں یہ بالکل غلط بات ہے ٹھیک ہے آپ کو اتفاق کے رائے اپنے ذہن میں پیدا کرنا چاہیے آپ کو یہ پہلی چیز تسلیم کرنی چاہیے کہ ہر ایک چیز کو آپ handle نہیں کر سکتے آپ کو زیادہ توجہ security situation پہ دینی چاہیے security situation میں جو ہمیں دو insurgency phase ہم کر رہے ہیں بلوچستان اور ٹی ٹی پی والی ان کی نیچر مختلف ہے بلوچوں سے ہمیں معاملہ کرنا چاہیے اور target جو ہے ٹی ٹی پی کو رکھنا چاہیے یہ دونوں کو اکٹھا جو ہے نا ہم جو ایک ہی نظر سے دیکھ رہے ہیں یہ غلط ہے دوسرا یہ ہے آپ بتا دیں election کے سوا کو چارہ ہے اور تیسری بات یہ technocratic government کا مطلب ہے semi martial law اچھا technocrat government جب آتی ہے ان کے پاس عوام تو پیچھے نہیں ہوتا ان کی پیسے جلسہ جلوس تو نہیں ہوتا ان کے پیچھے طاقت فوج کی ہوتی ہے پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ technically ہم جو ہے day to day administration run کریں گے economy ٹھیک کریں گے لیکن پیچھے stability آپ مہیا کریں گے اچھا which means کہ for all practical purposes آئین موطل ہو جائے گا ہم وہ آپ بشک supreme court سے لیں جو بھی لیں پھر جو آئینی order نہیں رہے گا یا تو پھر ماسک اتار کے آپ یہ کہیں یا آپ election کریں یہ جو ہے کہ ایک دن ایک ٹانگ پہ کھڑے ہوتے ہیں دوسرے دن وسوسے جب آگ گھیرتے ہیں دل کو تو آپ دوسری ٹانگ پہ کھڑے ہو ہو جاتے ہیں آپ نے ہر ایک چیز ٹرائے کی ہے یہ جو establishment جس کا نام ہے جی میں بریک میں کہہ رہا تھا یہ خود کہنے لگے تھے آپ نے مسیحہ زمان پارک ٹرائے کر لیا ہے آپ نے نون لیگ میں مائنس ون فارمولا وہ جو آپ کے دل کی ایک تمنا تھی کہ نون لیگ ٹھیک ہے مائنس ون ہونا چاہیے مائنس ون کا حال آپ نے دیکھ لیا ہے نا مطلب ہے کہ آپ کتنے experiments کریں گے آج آپ کراچی میں MQM کو ملا رہے ہیں کبھی آپ divide کرتے ہیں کبھی MQM کو چڑھاتے ہیں کبھی crush کرتے ہیں کبھی آپ people's party کے خلاف ہوتے ہیں آج people's party ساتھ ہے کبھی عمران خان آپ کی گود میں بیٹا ہوئے ہیں آج جو ہے سب سے بڑا دشمن جو ہے عمران خان ہے مطلب آپ کوئی mind میں کیا چیز کیا ہے مطلب کچھ clarity تو ہو نا کوئی line of action قوم کے لیے ہو اور اگر بہتر میں پچھتر سالہ نہیں کہوں گا جب سے role establishment کا بڑا یہ سارے experiments کر کے ایک بھی کامیاب نہیں ہوا not one تو آئنسٹین نے کیا کہا ہے کہ دوبارہ آپ کو repeat کرتے رہتے ہیں تو یہ insanity کی ایک دلیل ہے کہ آپ نہیں کر سکتے elections کے سوا چارہ ہے تو صاف بتائیے ٹھیک ہے economy کے بارے میں جو basic decisions لینے ہیں وہ موجودہ government نے لینے ہیں اتفاق رائے نے نہیں لینے ٹھیک ہے اتفاق رائے سے کوئی all parties conference کی team Washington IMF سے بات کرنے نہیں جائے گی یہ عساق ڈار کی responsibility ہے ٹھیک ہے بیانات کم دیں اور وہ جو ہے نا IMF سے میں ڈیل کرنا جانتا ہوں تو پھر ڈیل کرے نا چھیک ہے کرے نا آپ سے چھے مینے میں تو آپ آپ سے وہ ڈیل ہو نہیں رہی تو basics پہ آپ بات کریں generalization سے آپ ہٹ جائیں ٹھیک ہے سلمان صاحب آپ تک لگتا ہے کہ اس بیان کی اہمیت اور اتفاق رائے پر زور دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی پہلے تو میں appreciate کرتا ہوں آج آپ کی حقیقت پسندانہ تنسیہ پہ actualی بات یہی ہے بات یہی ہے یہ تجربات ملک ان تجربات کا بتاول نہیں ہو سکتا دوسری بات جو آدمی چیف نے یہ نئے سال میں پہلی اچھی بات ہوئی ہے جو آدمی چیف نے جو بات کی ہے یہ دہشت گردی کی نئی لہر کیوں کر آئی ہے اس کے پیچھے کون ہے اس کے مقاصد کیا ہے دیکھیں ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا اور ہم خود بھی اس کا حصہ تھے کہ ایک پاکستان دوست حکومت بنے گی وہ آئے گی سی پیک کا ایک مستقبل ہوگا پاکستان کو اقتصادی حوالے سے خود نساری کی بنزل پہ پلچانے بے سی پیک اس کا تو بیڑا غرب کر دیا کیسے ہوا سب کو پتا ہے اور کون آئے تھے سی پیک کو جنہوں نے کہا تھا ایک سال کے لیے معتل کر دیا جائے وہ سی پیک اب مجھے اس سرہ رول نظر نہیں آتا جس پیرٹ کے مطابق اب بات ہے دہشت گردی کی دیکھیں بنیادی ذمہ داری میں صرف فوج کی نہیں سمجھتا یہ نیشنل ایکشن پلین فوج ہم نے سردوں کے لیے رکھی تھی یہ ایک نئی کیفیت ہوتی ہے دہشت گردی تخریب کاری اس میں آپ کی اور فورسز بھی کام کرتی ہیں اور پورا ایک پلین بناتا اس میں عمران خان صاحب بھی شاملتے ہیں ایک ہی چھت کے نیچے لوگ بیٹھے تھے بہت حد تک اس پہ کام ہوا بنیادی ذمہ داری صوبوں کی تھی اور کسی حد تک جڑے کاٹی بھی لیکن یہ سلسلہ پھٹ سے کیوں شروع ہوا ہے اصل بات ہے کہ جب ملک کے اندر سیاسی اور اقتصادی استحقام ہوگا جس دن آپ اقتصادی حوالے سے طاقتور ہوئے کسی کی جرد نہیں ہوگی کہ آپ کی سردوں کی طرف دیکھ سکے جب آپ کے اندر غیر مستاقم ہو اور پھر ہم جو بار بار سیاسدانوں کو دیکھیں ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ پلین کے تحت سیاسدانوں کو گندہ کیا جاتا ہے ان کی آڈیور ویڈیو اور پھر یکدم ٹیکنو کریٹس کی گروہ یہ میں نے آپ کو دس نام لکھے رکھے ہوئے ہیں یہ دس نام جو ہیں یہ پاکستان کی معیشت کا بیڑا غر کرنے والے ہیں یہ ان کے ایجنڈے پہ آتے ہیں ان کے لیے کام کرتے ہیں ان کو کوئی غرض نہیں ہوتی کہ ان کی ساری یہ جو معاہدے کرتے ہیں یہ ایم ایف کے ساتھ اس کا پاکستان کے بائیس کروڑ عوام پہ کیا حاصل ہوگا جب تک پاکستان کے سیاسدان مل بیٹھ کے بعد جائے کہ کوئی یہاں پر فرشتہ نہیں ہیں فرشتہ کوئی نہیں سب کچھ کھل کے سامنے آگیا ہے تو ان کو کچھ لائنز لا کرنی چاہیے اگر انہوں نے پاکستان میں سیاست کر دی ہے تو پھر سیاست پاکستان کی قیمت پہ نہیں ہوگی پاکستان کے عوام کے منڈیٹ کی قیمت پہ نہیں ہوگی کہ آپ روز نماشہ لگائیں روز بین آ دیں اور روز کہیں کہ ملک ڈیفالٹ کر رہے ہیں آپ دیکھیں طرح تزادات کتنے بڑے ہیں کہ جی میں پاکستان کے عوام میں ایک انقلاب دیکھ رہا ہوں اور ساتھ کہہ رہے ہیں اے مہنگائی کا بڑا توفان آ رہا ہے بھئی آپ کے انتظارات نے پاکستان میں انتشار پیدا کیا ہے پاکستان کے سیاست دان جب تک امران خان تو نکل جاؤ نا کوئی ملک بھی کر رہا ہوں نا کوئی ملک بھی کر رہا ہوں ایک ہی جہاں تک بھی اپنیشیٹس یہ کیا ہے بات جہے کہ سیاست دانوں نے یہ ملک جو ہے یہ ایک سیاست دان کی لیڈرشپ بھی بنا تھا اور پاکستان کو اس طرح کام بھی اور ملک ٹوٹا کیسے بات جہے کہ ہم نے وہ بھی منڈیٹ تسلیم نہیں کیا تو بات جہے جب تک یہ الیکشن درست نہیں ہوں گے یہ جو الیکشن کی بات رہے الیکشن کروا دیے جائے اس طرح کا الیکشن نہیں ہوگا جو دو دار اٹھارہ میں ہوئے ہیں سب سے پہلے تو نا نئے سال میں ادھر سیاست دانوں میں اتفاق رہا ہے پیدا ہونا ہوا سلمان صاحب نے اتفاق کیا تو اسی معاملے پر میں دوبارہ بات کروں گی اس پریک کے بعد سٹے ویڈرز ویڈکم مکلاسیل آرمی شیف کے بیان پر ہم بات کریں ڈاکٹر ساب آرمی شیف کہہ رہے ہیں پاکستان اپنے نازو ترین دور سے گزر رہا ہے اور اس کے لئے تمام سٹیک ہولڈرز میں قومی اتفاق کے رائے کی ضرورت ہے یہ بیان کیا ظاہر کرتا ہے دیکھیں یہ تو سب ہی کہتے ہیں نا ہم بھی کہتے ہیں اور بھی کہتے ہیں گورنمنٹ والے بھی کہتے ہیں اپوزیشن والے بھی کہتے ہیں لیکن بلیے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا یہ اصل جھگڑا ہے نا دیکھیں اگر آپ نے ان دو ایشیوز کو ڈیل کرنا ہے ان کو دو سیپریٹلی ڈیل ہوں گے جہاں تک ٹیررزم کا تعلق ہے اس کو ڈیل کرنے کے لیے آپ کو پاسٹ ایکسپیرینس پر بیس کرنا پڑے گا دو ہزار چودہ میں ایک میجر آپریشن ٹرائبل ایریا میں شروع ہوا تھا کس نے کیا تھا آرمی نے کیا تھا پیرا ملیٹری ان کے ساتھ تھی اور پھر گورنمنٹیں ان کو سپورٹ کرتی تھی وہ فیصلہ سیول گورنمنٹ کا نہیں تھا نواز شریف کا فیصلہ نہیں تھا وہ وہ فیصلہ آرمی چیف کا تھا جنہوں نے کیا اور کامیاب رہا ہے آج بھی اگر ٹیررزم کو کنٹین کرنا ہے تو بنیادی کام ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو کرنا ہے سیول حکومت اس کو سپورٹ کر سکتی ہے لیکن سیول حکومت میں کیپیبلیٹی نہیں ہے ٹیررزم کو فیز کرنے کی نمبر ون تو آپ کو دو ہزار چودہ کا نسخہ جون دو ہزار چودہ پندرہ جون دو ہزار چودہ کو آپریشن سٹارٹ ہوا تھا وہی نسخہ ہوگا اچھا دوسرا جہاں تک بلوچستان کا تعلق ہے بلوچستان میں جہاں ٹیررزم ہے وہاں ایک اور مسئلہ بھی ہے غربت کا مسئلہ افلاس کا مسئلہ اور پاورٹی کا مسئلہ ان مسئلوں کو آپ کو سیپریٹ لی ڈیل کرنا چاہیے اور ترجیحی بنیادوں پر ڈیل کرنا چاہیے جہاں تک ایک 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 اونمی کا تعلق ہے ایک اونمی میں بنیادی طور پر آپ جب تک پروفیشنلزم نہیں لاتے اور جب تک یہ جو حکومتیں جو ہماری پریزنٹ حکومت ہے یا پریزنٹ حکومت اپنے اس خوف سے نہیں نکلتی کہ اگر ہم نے کوئی سخت فیصلہ کیا کوئی پارٹی ہمارا ساتھ نہ چھوڑ جائے انہیں پی 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 کا بھی فکر لگی رہتی ہے اگر ڈی نیشنلائز کیا تو پھر پی 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 والے آ جائیں گے دوسرا ان کو عمران خان کا فاوف ہے راکس اب ٹیکنو کریٹس کی جو بات ہو رہی ہے پروفیشنلز کو یہ لانے کا شوشہ چھوڑی ہے نہیں دیکھیں ٹیکنو کریٹس کی پرابلم ہے ٹیکنو کریٹس کا آئیڈیا کوئی نیا نہیں ہے ٹیکنو کریٹس کی پرابلم یہ کونسٹویشن پریم ورک میں نہیں ہے آپ کے اس کے لیے آپ کو کونسٹویشنل سپیس کرنی پڑے وہ کس طرح آپ کریں گے دوسرا یہ ہے کہ جو کیر ٹیکر گورنمنٹس ہوتی ہیں جو الیکشن وقت بنتی ہیں ان کے اختیارات کو محدود کر دیا گیا ہے دوہزار اٹھارہ میں پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ دوہزار ستارہ کا جو الیکشن ایکٹ اس کو پڑھ کے دیکھیں نا حکومت نے ان کو اس وقت کی حکومت نے دوہزار ستارہ میں جو پی ایم ایل این کی حکومت تھی اس نے اختیارات کو کیر ٹیکر کے محدود کر دیا ہے لہذا آپ صرف ایک کام کر سکتے ہیں ایک نیشنل گورنمنٹ کریئٹ کر سکتے ہیں نیشنل گورنمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ تمام پارٹیاں مل کے ایسے آدمی کو پرائم منسٹر بنائیں جو سب کے لیے قابل قبول ہو اور اس میں پارٹی کے جو ایکٹیویسٹ ہوتے ہیں ان کو باہر رکھیں لیکن آئیں گے وہ نیشنل اسیمبلی سے کچھ آپ باہر سے لے سکتے ہیں تو نیشنل گورنمنٹ کانسٹوشن کے فریم ورک میں پارٹیوں کی رضمندی سے بن سکتی ہے لیکن کیر ٹیکر گورنمنٹ کے لیے آپ کو کانسٹوشنل فریم ورک چینج کرنا پڑے گا چاہے وہ جوڈیشری سے کریں چاہے وہ کسی اور طریقے سے کیونکہ اختیارات محدود کر دے گئے ہیں لیکن ابھی قومی تفاقر آئے کے بات ہو رہی ہے صاحبے صاحب کیا کوئی جادو کی چھڑے گھومے گی پھر سب مل کر بیٹھیں گے وہ تو آیا صاحب نے بتا دیا ہے کہ اگر کوئی ان کو بازو سے پکڑ کے بٹائے زبردستی بٹائے تو وہی اسٹیبلشمنٹ ہی بچتی ہے انہوں نے پہلے بھی یہ کرشمیں کیے ہیں اور آنے والے وقتوں میں بھی یہ کرشمیں انہی سے متوقع ہے لیکن اس دفعہ نہیں ہونا چاہیے میں تو دس بستہ ہو کے یہ ریکویسٹ ہے میری سیاسی جماعتوں کہ اگر کوئی سنتا ہو سیاسی جماعتیں خود ہی اپنے مسئلے حل کرے سیکیورٹی کے حوالے سے اگر جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ قوم اسلامتی کومیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے اور جو سرحدی پٹی میں جو بدمنی کے ایک نئی لہر ہے اس حوالے سے اگر آسکری قیادت اور اسٹیبلشمنٹ کوئی نیا لاعمل سامنے لانا چاہتے تو اس پہ تو ضرور سیاسی قیادت کو وہ شامل کرے اور ان کو ساتھ لے کے چلے لیکن جو سیاست کے باقی عمومی مسائل ہے وہ سیاستدانوں کو کرنے دے جس طرح باجوا صاحب کہہ کے گئے ہیں کہ ادارہ جو ہے سیاست سے لا تعلق ہو چکا ہے اس لا تعلقی کو یہ موجودہ قیادت عملا ثابت کرے اگر ایسا نہیں ہوگا اور دوبارہ کسی طریقے سے سیاستدان جو ہے خود رستہ دیں گے اسٹیبلشمنٹ کو تو پھر کل کو گلا کرنے کیلئے کوئی بات پھی نہیں رہے گی اور اسٹیبلشمنٹ کی ہم کس طرح ان کے سیاست کی بصیرت پہ ہم یقین کرے یہ جو موجودہ ریجیم جس کو آیاس صاحب بھی ناکام قرار دے رہے ہیں اور واقعی وہ ناکام ہے بھی عوامی مسائل میں اس سے پہلے جو پروجیکٹ عمران خان کو لانچ کیا گیا تھا جو میری نظر میں سانیہ بنگال سے بھی بڑا جو واقعہ ہے عمران خان صاحب کے پروجیکٹ کو لانچ کرنا اور اس ملک کے ساتھ زیادتی جو کی گئی تھی وہ اس کا جو پھر نتائج ہمارے سامنے آئے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ ہی کی ایک کہانی تھی اس سے پہلے جو نواز شریف صاحب کو جس طریقے سے بے توقیر کر کے سیاست سے نکالا گیا یہ تمام چیزیں اسٹیبلشمنٹ کر چکی ہے دوبارہ ان کو سیاست میں آنے کا رستہ فراہم نہ کیا جائے اور اس وقت تو حکومت تو چاہیے گی کہ اسٹیبلشمنٹ آ کے ان کو رسکیو کرے لیکن خان صاحب جو ہے اس وقت کڑے ہو جائے اور اسٹیبلشمنٹ کا رستہ روکے سیاست میں ان کو جو آیاز صاحب ہمیں بتاتے رہے لیکن خان صاحب تو خود کہہ رہے نا کہ آپ کو نیوٹرل گائی نہیں سکتے خان صاحب سے لرزہ باندہ بڑی اہم بات کر رہے ہیں خان صاحب تو خود فرما رہے ہیں کہ آپ نیوٹرل نہیں رہ سکتے جی وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آیاز صاحب ہمیں بتاتے رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ پہ لرزہ تاری ہے عمران خان صاحب کی خوف سے جب وہ اتنے ڈیفنسیو ہے اور عمران خان صاحب کی مقبولیت بھی بے تہاشا ہے تو پھر کیوں اسٹیبلشمنٹ کو انوالف کیا جا رہے ہیں تھوڑا سا انتظار کیا جائے اکتوبر نہیں اگست نہیں تو اکتوبر میں الیکشن ہو جائیں گے دسمبر میں ہو جائیں گے جنوری میں ہو جائیں گے الیکشن کو کتنا ڈیلے کریں گے خان صاحب جنون سیاسی طریقے سے ہماری قیادت کیلئے سامنے آئے وہ اپوزیشن میں اپنا کردار جس طریقے سے نبار ہیں اسٹیبلشمنٹ کی آشربات کے بغیر اسی طرح اقتدار بھی عوام ہی کے آشربات تین ترجیحات ہماری ہونی چاہیے ایک تو صاف شفاق انتخابات دوسرا معیشت کی بحالی اور اس کے بعد دہشت گردی کی افریت کو کچلنا یہ عمر مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے اگر اب بھی ہم سنجیدہ نہ ہوئے تو اگلے سال بھی ہم یہی رونا رویں گے تب تک فرق صرف یہ پڑے گا کہ ہم بہت سے مواقع گوا چکے ہوں گے تو آج کی پروگرام سے ہمیں اجازت دیجئے آپ سنچالا اگلے ہفتے ملاقات ہوگی اللہ حافظ